غار سور مکہ معظمہ کی دائے جانب تین میل کے فاصلے پہ سور پہاڑ میں واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ حجرت کی تو تین دن تک یہاں قیام کیا قرآن میں حجرت کا بیان کرتے ہوئے جس غار کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اسی لئے انہیں یار غار بھی کہتی ہیں اس غار کا دہانہ اتنا تنگ ہے کہ لیٹ کر بمشکل انسان اس میں داخل ہو سکتا ہے جبل سور کی بلندی 769 میٹر ہے یعنی یہ پہاڑ جبل نور سے 120 میٹر زیادہ ہونچا ہے سور کی چوٹی کا رقبہ تقریباً تیس میں ربا میٹر ہے غار سور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق آپ دونوں حضرات نے تین روز یہاں قیام کیا تقریباً ایک میٹر چوڑا ہے جبکہ اس کا طول اٹھارہ بالشتہ اور ارز گیارہ بالشتہ ہے اس کا چھوٹا دہانہ تقریباً نصف میٹر کھلا ہے جبکہ غار میں سیدھے کھڑے ہوں تو سر چھت سے لگتا ہے اس غار کو سور اس لئے کہتے ہیں کہ غار میں چونکہ سور بن عبد مناف آگے ٹھہرا تھا اس لئے اسے غار سور کہتے ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا جب دشمن تلاش کرتے ہوئے غار سور کے موہ پہ آپ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق غمزدہ ہو گئے ارز گیا رسول اللہ دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہم آئنا کہ غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربی الاول جمرات کی رات کو مکہ مکرمہ سے نکل کر غار سور میں مقیم ہوئے تین راتیں یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کی راتیں غار میں قیام فرمایا پھر وہاں سے پیر کی رات پانچ ربی الاول کو آزم مدینہ ہوئے ایک قول کے مطابق غار سور والے پہاڑ یعنی جبل سور پر ہی سب سے پہلا قتل ہوا قابیل نے اپنے بھائی حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا المواہب اللہ دنیا میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جبل سور ہے حجرت کی رات سب سے پہلے حضرت ابو عقر صدیق نے غار کو صاف کیا تاکہ کوئی موزی چیز اندر باقی نہ رہے بعد ازان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور بزن علائی غار کے دہانے پہ مکڑی نے جالا تھا جب مشرقین مکہ ان نشان شناسوں کی مدد سے غار سور کے دہانے تک پہنچ گئے اور نشان شناس نے کہہ دیا کہ قدموں کے نشان یہیں تک ہیں اسی غار میں ہوں گے تلاش کرنے والی پارٹی نے جب غار سور کے دہانے پہ مکڑی کا جالا دیکھا تو نشان شناس کو بے وقوف گردانہ اور کہا اگر اس غار میں کوئی داخل ہوگا ہوتا تو کیا یہ مکڑی کا جالا باقی رہ جاتا غار سور اسلام کے تاریخی مقامات میں سے نہایت مبارک مقام ہے دنیا بھر کے عشقان رسول دیگر ایام میں بالعموم اور عمرہ و حج کے موقع پہ بالخصوص اس مقدس مقام کی نہ صرف زیارت کرتے ہیں بلکہ یہاں نوافل وغیرہ ادا کر کے خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں